السلام علیکم ہم سب لوگ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے اور اللہ پاک کی دیوی نعمت سے لطفاً دوز ہو رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹری ڈریمیڈی شیئر کروں گی جیسے کہ آپ کو تھم نیل سے پتا چلی کیا ہوگا کہ اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ گلاس سکن جو ہوتی ہے چمکدار شیشے جیسی چمکدار سکن آپ کیسے پا سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ چمکدار اور بلکل کلیر ہو جائے کوئی داگ دبا نہ رہے آپ کی سکن پر اور آپ کی سکن بہت پیاری سی فلولیسی ہو اور شائن کرتی ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ایک ایک سٹیپ کو پورے غور سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے ویسے تو اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل سائنس نہیں ہے بڑا ہی آسان سا ایک ٹوٹکا ہے ریمڈی ہے ریسپی کہلیں آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ آزمودہ بھی ہے اور بہت زیادہ کارامت بھی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو گھر میں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ میں بہت کوئی مشکل چیزیں بتاؤں گی جو کہ آپ لوگوں کو دونڈنے میں مشکل ہو یا پریشانی ہو زیادہ چیزیں جو ہے وہ گھر میں ہی ملیں گی سوائے ایک چیز کے وہ بھی اگر آپ کے گھر میں اس کا پلانٹ لگاو ہے تو آپ لوگوں کو وہ بھی دونڈنے کی مشکل نہیں ہوگی ویسے بھی بزار سے بھی وہ آسانی سے مل جاتی ہے باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کو گھر سے ہی ملیں گی اور اس کو لگانے سے ایک تو آپ کی سکن جو ہے وہ ساف ستری ہو جائے گی چمکدار ہو جائے گی اور آپ کی رنگت میں بھی اچھا فرق پڑے گا بس یہ ہے کہ اس کو آپ نے لگتار سات دن کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئیں گے وہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو لگتار سات دن آپ نے یہ ریمیڈی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ چمکدار بھی ہو جائے گی اور گوری بھی ہو جائے گی اور پیاری پیاری سی بھی ہو جائے گی اور ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی سکن پر ایسا کیا لگایا ہے جو آپ کی سکن اتنی چمک رہی ہے اتنی دھمک رہی ہے تو اس چمک دھمک کے لیے آپ لوگوں کو کیا چاہیے اب میں آپ لوگوں کو جلدی سے جو ہے وہ چیزیں بتا دیتی ہوں بہت ہی آسان اور یہ ہمیشہ سے صدیوں سے یہ چیزیں استعمال ہوتی آ رہی ہیں ہماری سکن کیل کے لیے جیسا کہ کریمز وغیرہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے اسی طرح ہی جو یہ ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کو بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے ہی ہماری سکن کو اچھا اور خوبصورت بنا سکتی ہیں یا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں باہر سے مہنگی کریمیں لے کے آنا وہ یہ چیزیں کیونکہ آج کل مہنگائی بھی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی اور پونچ سے باہر ہو چکی ہے مگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیارے لگیں خوبصورت لگیں تو کیوں نہیں گھر میں رہ کر بھی آپ گھر کی چیزوں سے اپنی سکن کو چمکدار اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو انگریڈینٹس ہم یوز کرنے والے ہیں وہ صرف چار انگریڈینٹس ہیں اور بہت ہی آسان ہیں اور گھر میں موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ نظر آئی رہے ہوگی یہ حلدی ہے حلدی جو ہوتی ہے وہ ہماری سکن کو بہت زیادہ نکھار دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ اور اگر آپ کی سکن پہ جو ہے وہ داگ دھبے ہیں یا پیمپلز ہیں تو ان کو بھی ہٹانے میں ہماری مدد کرتی ہے دوسرے نمبر پر جو ہے ہمارے پاس دودھ ہے دودھ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک تو رنگ گورہ کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن صاف ستری رہے تو دودھ کا استعمال بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ بیسن ہے بیسن جو ہے وہ ہر اپٹن میں یوز کیا جاتا ہے تو بیسن کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے تو یہ بھی ہم اس ریمیڈی میں یوز کریں گے اور جو سب سے چوتھی جو چیز ہے وہ ہے گلاب کی پتیاں گلاب کی پتیوں کو میں نے نہ گرائنڈ کر لیا کیونکہ موٹی موٹی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ پھر ماسک میں آرام سے آتی نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ اچھے سے پاودر بن جائے گا آپ کا تو یہ پاودر آپ نے یوز کرنا ہے گلاب کی پتیوں کا گلاب کی پتیوں کا پاودر آپ کو پتیاں جو ہیں وہ کہیں سے بھی میل سکتی ہیں ڈرائے فارم میں بھی آپ پنساری سے لے سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں اگر پودا لگاوا ہے آپ کے پاس گلاب کا تو آپ وہ تازہ پتیاں توڑ لیں اور ان کو سکا کر اپنے پاس رکھ لیں اور ان کو پیس کے رکھ لیں تو آپ لوگ کو آسانی رہے گی یہ پتیاں آپ اپنے مینی پیٹی کے اور کے جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی ڈالیں گے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی کافی زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں تو یہ ریمیڈی جو ہے وہ بڑی آسان ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو سات دن لگانا ہے پورے اور سات دن کے بعد آپ کو ریزیلٹ اس کا پہلے دن ہی ویسے تو محسوس ہونا شروع جائے گا مگر پورے سات دن کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اس میں جو مقدار ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اور ایک اور چیز میں بتا دیتی ہوں کہ یہ آئیلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکن والے بھی فرق صرف اتنا ہے کہ جو ڈرائی سکن والے ہیں وہ ملک کا استعمال کریں گے اور جو آئیلی سکن والے ہیں وہ آرینج یوز کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر روز وارٹر کا چیز کن جو ہے 10 ڈرائی سکن کے بھی بھی اسنا ہے کیونکہ تو اچھے گنے التے شروع ہوئی جائیں گے تو تازہ ٹھو دیا گھر 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 نانکہ اپنے پہلے بھی paarیں اس ل لینا ہے اپنے چہرے کے لیے اور ساتھ میں ہی آپ نے لینی ہے ایک چمچ ہی پتیاں بھر کر گلاب کی تو یہ گلاب کے پاودر کی جو ہے آپ نے پتیاں لے لینی ہے یہ اور ساتھ میں ہم نے حلدی جو ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں لینی ہے کیونکہ پنچ حلدی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کافی ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ آپ نے لے لیا گلاب کی پتیوں کا پاودر لے لیا ساتھ میں بیسن لے لیا اور ساتھ میں آپ نے لے لیا حلدی اب جو ہے دودھ ہم لیں گے دودھ ہم اتنا اس پیسٹ کو ہم نے تھک کرنا ہے کہ جو آرام سے جو مکس ہو جائے یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ رنی ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کو لگانے میں جو ہے وہ پرابلم ہوگی تو آپ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں اور اس کو مکس کرتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہے کہ جتنا آپ کو چاہیے کہ وہ آسانی سے اپلائی ہو جائے اتنا ہی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو یہ اچھے سے مکس ہو رہی ہے خوشبو بھی اس کی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے کیونکہ اس میں ارکے گلاب کی پتیاں ہیں تو کافی زیادہ خوبصورت خوشبو بھی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی اچھی اس کی پیسٹ جو ہے وہ بن چکی ہے حالانکہ ایک چمچ ہی دودھ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا ہے تو یہ بھی کافی ہے تو میں آپ کو اس کو لگا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے پر اچھے سے کرنا ہے اور پھر ایسے اس کو آپ نے ہلکا سا سکرپ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سکرپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا ریسپ دینا ہے۔ 10 سے 15 minute آپ نے اپنی جو اسکین ہے اس پہ لگےری نے دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اپنے بہت کو جو اپنے ابھی دیکھیں میں نے صرف لگا کے اور صاف کیا ہے تو کتنا زیادہ brightness سی جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو لگا کر پدرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اچھے سے اس کو سکرپ کرتے ہوئے اتار لینا ہے اور دھو لینا ہے تو یہ ریمنی جو ہے وہ بڑی ہی آسان بھی ہے اور دھونے کے بعد آپ چاہیں تو ارکے گلاب جو ہے وہ بھی چھڑک سکتے ہیں تاکہ آپ کے پوز جو اپن ہو چکے ہیں ماسک لگانے سے وہ بند ہو جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ابھی میں جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھایا کہ کتنا نمائیہ جو ہے وہ فرق پڑا ہے کتنی جو ہے وہ برائٹنس آگئی ہے تو یہ آپ ابھی میں نے تو صرف ایک منٹ بھی نہیں لگایا تو آپ اگر اس کو بیس منٹ لگائیں گے تو سوچیں کہ کتنی پیاری اور خوبصورت سکن نکلے گی اندر سے تو یہ پیسٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اور رنی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں تھوڑا سا رنی ہو اور کیونکہ بہت زیادہ اگر دودھ ڈال لیں گے تو وہ پھر ٹھہرے گا نہیں تو ہمیں تو مقصد ہے نا کہ یہ گلاب کی پتیاں بیسن اور حلدی یہ آپ کے چہرے پر ٹھہرے اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ برائٹ بھی کرے اور اس کا کام بھی کرے تو یہ آپ نے ساتھ دن کرنے اچھا ٹائمنگ کا کوئی issue نہیں ہے جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اگر آپ رات کے ٹائم کریں گے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ دن میں آپ کیا ہوتا ہے کہ باہر نکل جاتے ہیں دوپ میں یا اس طرح یا گھر کے کام میں ہوتے ہیں تو دھول مٹی پھر سے واپس لگ جاتی ہے چہرے پہ تو اگر رات کو آپ آرام سکون سے جو ہے وہ اپنے یہ ماس لگائیں گے اس کے بعد کے گلاب لگائیں گے اور آرام سے آپ سو جائیں گے تو وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ کام کرے گا تو میرے خیال سے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ رات کے ٹائم اپلائی کرنا ہے مگر اگر پھر بھی آپ چاہیں گے کہ نہیں جی میرے پاس تو رات کو ٹائم نہیں ہوتا تو آپ صبح میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر دن میں بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر لیں گے اس کے بعد روز وارٹر لگا لیں گے اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو سن بلوک اپلائی کر لیں گے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی سکین جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو باقی بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے اور اگر آپ اس کو کرنے سے پہلے ہلکا سا دودھ سے کارٹن لے کے اپنے چہرے پر مساج کر لیں گے اس کے بعد یہ اپلائی کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ آپ کے چہرے کو خوبصورت بنائے گا باقی میرے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ روز وارٹر اس کے بعد آپ لگائیں گے تاکہ آپ کی جو سکین ہے وہ موسٹرائز ہو جائے اچھے سے اور ویسے دودھ بھی ہے اور ساتھ میں آپ کو اتنی خوشکی بھی نہیں ہوگی ڈرائنس بھی نہیں ہوگی اور اگر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آئیلی سکین ہے آپ کی تو پھر آپ نے اس کی دودھ کی بجائے آپ نے یا تو اورنج جوز یوز کرنا ہے یا پھر آپ ارکے گلاب کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ہلدی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ہماری سکین میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا خرابیوں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے اور یہ رنگت نکھارنے میں بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے اور کیونکہ اپٹن میں آپ امون دیکھیں گے کہ یہ بیسن اور ہلدی کا استعمال تو ضرور ہی ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ والے جو پھول کی پتیاں یہ بھی اس میں آپ گیندے کی پھول کی پتیاں بھی پیس کر ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو یہ قسم کا اپٹن ہی ہے مگر انسٹنٹ اپٹن ہے اور بہت ہی کارامت بھی ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے بنانا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ بکس میں میں پوری کوشش کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا جواب دے سکوں میں نے اپنے چینل پر اور بھی بہت ساری ہوم ریمیڈیز کی ریسپیز ویٹ لاؤس کے لحاظ سے بھی اور جو آپ کی سکن جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی میں نے بہت سی ریمیڈیز شیئر کیوئی ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں اپنی جو چینل پر بیوٹی پروڈکس کے بھی ریویوز کرتی ہوں اور سکن کیر سے ریلیٹڈ بھی یعنی کے میک اپ سے ریلیٹڈ بھی اور جو سکن کیر کے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ریویوز کرتی ہوں آپ میرے چینل پر وزیٹ کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ اچھی اور انفرمیٹیوز ملیں گی میک اپ کے حوالے سے بھی اور سکن کیر کے حوالے سے بھی تو آپ لوگ ضرور وزیٹ کیجئے گا اور ویڈیوز کو چیک کیجئے گا وہ ضرور آپ کے لئے کارامت بھی ہوں گے اور انفرمیٹیو بھی ہوں گے آپ لوگ ان کو ضرور اپلائی بھی کیجئے گا اور میسا شیئر بھی کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ جو آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی سمپل اور آسان سا نسخہ جو ہے ریمیٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ فٹا فٹ سے اٹھیں اور جا کر ابھی ہی یہ ریمیٹی بنائیں اور لگائیں اور پھر مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریمیٹی اور آپ لوگوں کی سکن جو ہے وہ چمک رہی ہے یا نہیں اور جب آپ سات دن اس کو استعمال کریں گے تو آپ لوگ سے ضرور لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی سکن پر ایسا کیا کیا ہے کیونکہ سات دن آپ اپنی سکن کی لگتار کیر کر رہے ہیں اور وہ بھی نیچرل چیزوں سے تو جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ ماری سکن کو بہت زیادہ اچھا اور گلوئی بناتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سکن چمکتار سی بنائیں خوبصورت سی بنائیں اور ہائیڈریٹ بھی رہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں تو ہم پانی کم پیتے ہیں تو ہماری سکن جو ہے وہ بہت ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو جاتی ہے اور پھر پیمپرز اور ڈرائنس کا جو ہے وہ ایک نیا سنسلا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنی تیاری کر لیں اور پھر یہ آپ سات دن کریں گے اب آپ کہیں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نیچرل ریمیڈی ہے تو یہ اپنا کام کر چکی ہوئی ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے ہفتے میں ایک دو دفعہ اس کو استعمال کر لیں پھر ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کر لیں ایسے ہی آپ اس کو اگر لگاتار بھی اپنی روٹین میں شامل رکھیں گے تو یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا تو آپ لوگ جو ہے پہلے سات دن اس کو لگاتار لگائیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ لگائیں ریمیڈیز بھی ٹرائی کریں گے تو یہ بھی آپ کی سکن کو جو ہے وہ خوبصورت بھی بناتی ہے اور اچھا مقدار بھی بناتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بیوٹی کریمز کے ساتھ ساتھ نیچرل ریمیڈیز بھی ضرور استعمال کیا گرے اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سب سے زیادہ جو نیچرل ریمیڈیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں چھوڑتی ہیں وہ کیونکہ یہ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اپنے لئے آپ یہ جو ماسک ہم نے بنا کے رکھا ہے تو اس میں ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی ہیں گلاب کی پتیوں بھی اگر آپ نے گھر میں خود اپنے پودر سے توڑ کر خوش کیمی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی کہ یہ آپ کی گھر کی ہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ صاف ستھرا سا ماسک بنائیں گے اور اپنے چہرے پر لگائیں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہو جائے گی تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور اگر میری ویڈیو پہلی دفعہ آپ کی چینل آپ کی آنکھوں سے گزر رہی ہے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرتا ہے بالا ایک اون کا بٹن ضرور پریس کی جائے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیگیشن مل سکے میں آپ لوگوں کو بتا چکے کیوں کہ اپنے چینل میں بیوٹی پروڈکس کے ریویوز کرتی ہوں سکین کیر سے ریلیٹڈ ہو یا پھر میک اپ سے ریلیٹڈ ہو آپ لوگوں کو میری چینل سے بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ بھلا ہوگا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملے گا میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ریویوز کرنے سے یا سننے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے چیز پتہ چل جاتی ہے تو آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں اور اگر کوئی چیز اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ نے خرچ کیوں گے وہ زائع نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے ریویو دیکھنا وہ اس لئے فائدہ مند ہوتا ہے باقی آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ لائک کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میں ایسی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو ساتھ انفرمیٹیو ریمیڈیز بھی اگر آپ لوگوں کو ریمیڈیز اچھی لگیں گی تو آپ لوگوں کو ریمیڈیز بھی بہت شئیر کروں گی جس سے آپ کی سکین آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ چمکدار اور صاف سترے ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی ریمیڈی چاہیے آپ لوگ کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میں اسی لحاظ سے آپ کے لئے لے کے آوں گی کوئی ریمیڈی تو آخر میں وہی ایک دعا جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کرے اس میں بے شمار اضافہ کرے آمین سم آمین آپ سب لوگوں نے رکھنا ہے اپنا دھیر سارا خیال اور کرنا ہے میری نئی ویڈیو کا انتظار کہ میں اپنی نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کیا لے کے آتی ہوں کوئی میک اپ پروڈک لے کے آتی ہوں یا کوئی سکین کیر یا پھر کوئی اچھی سی آسان سی اور سستی سی ریمیڈی جو کہ آپ اپلائی کریں گے اور آپ کی سکین جو ہے وہ چمکتار اور خوبصورت ہو جائے گی تو میری ویڈیو کا انتظار بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ جلدی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں اور آپ انفرمیشن حاصل کر سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تک تک آپ سب لوگ رکھیں گے اپنا ڈھیڑ سارا خیال میری طرف سے اللہ حافظ